بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تجوید قرآن کریم کے حوالے سے اور روخانی روان خانی کے حوالے سے جو دروس دے رہے ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے پچھلے درس میں سی زال زوئی کے بارے میں گفتگو کی تھی فَذَا وَا اور آج جو ہے چار حرف اور ہیں کہ نہایت اردو بولنے والے ان کی ریاض اور ان کے خیال نہیں رکھتے ہیں لیکن آج ہم جو ریفنیشن جو تعریف کریں گے اگر اسے تھوڑا سا گھور سے دیکھا جائے اور تھوڑی سی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ تعالی نماز میں تلاوت میں ان حروف کو ہم ٹھیک ادا کریں گے جس کے وجہ سے ہماری تلاوت بھی اور ہماری نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ خدا ہم سب کی نمازوں کو عبادتوں کو تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آج ہمارے پاس جو مخارجیں ان میں سے ایک ہا ہے ایک آئین ہے ایک خا اور ایک غین ان تینوں حروف ان چاروں حروف کو کوشش کریں گے کہ اس جلسے میں توضیح دیں گے اور آپ غور سے سننے کے بعد مختلف کیسٹوم سیڈیز اور موبائل کے ذریعے سے جو جو جس کے بعد آج کل کے زمانے میں مشکل نہیں ہے انٹرنیشنل بڑے بڑے اساتیزہ اور قرآن جو عرب اساتیز ہیں ان کی تلاوتوں کو سن کر ان حروف پہ توجہ دے کر اگر غور سے سنیں اور بار بار مشک کریں گے تو کچھ ہی دونوں میں ہمارے یہ مخارج ٹھیک ہوں گے ظاہر بات ہے اگر کوئی انسان نہ سیکھے کہیں ایسے ہی سیکھ جائے تو موجزہ نہیں ہوگا ہماری زبان عربی ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو سیکھے بغیر کام صحیح نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی زبان انگرزی ہو یا کوئی دوسری زبان ہو جب تک ہم اس زبان کے ایکسنٹ کو اس زبان کے لہجے کو نہیں سیکھیں گے اس وقت تک ہم سیکھ نہیں سکتے ہیں اب آتے ہیں حرف یعنی مخرج ہا اور عائن کا مخرج یہ دونوں حرف حلق کے درمیان سے یعنی یہ ابری ہوئی جگہ جو ہے حلق کے درمیان سے اس ابری ہوئی جگہ سے جسے نرخرا کہتے ہیں وہاں سے یہ حرف ادا یہ حرف ادا ہوتے ہیں یہ دونوں حرف یعنی حلق کے درمیانی سے وہ جہاں پہ جو ابری ہوئی جگہ ہے نرخرا سے حرف ہا اور عائن کا تلفظ اس قدر سادگی اور آسانی سے اردو کی طرح ادا نہ ہو کہ حرف حاہے میں تبدیل ہو جائے یعنی حاہ الوہ حاہاتی میں اور اس کے بعد حرف عائن یعنی حمزہ میں تبدیل ہو جائے اردو میں ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں اب کس انداز میں ہم ٹھیک کریں اس کے کئی طریقے ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ بہت سادہ اور آسان بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے جس سے یاد رکھنے کی زورت ہے ہوا کو سمیٹ کر زور اور سختی سے ہلک کے درمیانی حصے میں مارنے سے حرف حاہ ادا ہوتا ہے جیسے کوئی نرم اور چھوٹی سی چیز گلے کے درمیانی حصے میں پس جائے تو اسے نکالنے کے لئے ہوا کو سمیٹ کر اسی جگہ پر زور سے مارا جاتا ہے یا اسے کھانسا جاتا ہے اسی طرقے سے حرف حاہ کا تلفز کیا جا سکتا ہے کیسے مثلا حرف حاہ کو اح اح اوح محمد اگر کوئی چیز نرم چیز جیسے کوئی تنکہ ہے چھوٹا سا تنکہ اگر حلو کے اس ابریوی جگہ میں ادھر نہیں دوسری جگہ میں نہیں موں میں نہیں بلکہ اس جگہ میں کوئی تنکہ کوئی چھوٹی سی چیز فس جائے اس کو نکالنے کے لئے جو کاوش اور کوشش کی جاتی ہے اور ہوا کو فوکس کر کے وہاں پر مارا جاتا ہے جس طرح کیل ایک خاص جگہ میں مارتے ہیں اس انداز میں جب ہم کھانسیں گے تو وہ چیز وہاں سے نکلیں گے تو حرف حا کو بھی ادا کرنے کے لئے ہم اپنی ہوا کو جمع کر کے فوراں اس جگہ پہ ماریں گے جہاں پہ جیسے اح محمد اب آپ دو تین مرتبہ سنیں گے اس کو اب مجھ سے یا ایکس وائز کوئی بھی آدمی کوئی بھی فرد نماز میں پڑھا الحمدللہ آپ سمجھیں گے اس نے فوکس کر کے حل کے درمیانی حصے میں نہیں مارا یہ اردو کی طرح ادا کیا تو آپ بھی سمجھیں گے جب آپ ایک دو مرتبہ صحیح والا تلفز سنیں گے تو اس کے بعد آپ خود ٹھیک کریں گے اگر غلط کوئی بھی کرے چاہے آپ خود غلط ادا کریں یا کوئی کاری غلط ادا کرے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس نے حاق و ادا صحیح طریقے سے نہیں کیا تو پس یہ بہت آسان ہے ظاہر بات کوشش کریں گے کس طریقے سے اح 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 محمد حامد محمود اب ان کو ہم مثالوں میں یہاں پر مثالوں میں تدبیق کریں گے ان الفاظ کی مشق کے ساتھ معنی بھی یاد کریں تاکہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں لفظ بھی ہوسٹ ہو جائیں اور معنی بھی اب جیسے ہم پڑھیں گے الحمد تمام تعریفیں الحمد اب میں کہوں الحمد آپ سب سمجھیں گے نہیں الحمد یعنی اردو کی طرح بلکہ الحمد پورے غلے سے ملاقب یا ہاری بات لوگ اس طرح کیسے ہا ادا کرتے ہیں تو دروازے تک جو سیٹی کی آواز آتی وہ بھی صحیح نہیں ہے حمد یعنی معلوم ہوگی یہ ہا ادا کر رہا ہے یہ ادا نہیں کر رہا ہے رحیم لفظ رحیم پہلے ان حمد پہ ہم نے کام کیا یعنی مشق کی اس کو تلفز کیا الحمد تمام تعریفیں اب اررحیم اررحمن اب دیکھیں اررحیم رحم والا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب صرف ہر فاعدہ ہونے سے ٹھیک ہونے سے ہماری یہ آیت بسم اللہ ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جا سکتی ہے رحیم رحمان مہربان کے معنی میں ہے احد قل ہو اللہ احد یکتا خدا ایک ہے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن ہم نحن غلط ہے بمزحزحی ہی قرآن کریم سورہ بکرہ میں آئے تھے زہزحہ 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 عنی النار بچانے والا چھڑکارہ دینے والا زہزحہ زہزحہ مزہزحی ہی محمد اب جو بھی آدمی مشک کرے گا تو انشاءاللہ وطالعہ یہ حرف ٹھیک ہوگا حمیم کھولتا ہوا پانی اُبلتا ہوا پانی حور حور حطام ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ حکیم حکمت والا حکیم غلط حکیم جحیم جہنم جحیم غلط جحیم جحیم حبیب دوست حولہ اُس کے اردگرد یعنی حمیم حور حطام حکیم جحیم حبیب حولہ اگر میں کہوں حولہ آپ سمجھیں گے کہ اس نے ہاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا اب اگر کوئی آدمی ہے ہاں کے بدلے میں اردو والا ہاں تلفز کرے ہاں کہے تو معنی میں کتنی تبدیلی آتی ہے دیکھیں حد حدود حد یعنی حدود کے معنی میں آتا ہے اور بارڈر حدود بارڈر یعنی حد اس نے حد موین کیا محدود حدود حروب جنگیں اچھا ہم مقابلہ کرواتے ہیں پہلے معنی کے درمین ہاں میں اگر حد کہیں تو انہیں حد اور بارڈر کے معنی میں آتا ہے اگر حد کہیں تو گر جانے کے معنی میں تحدمت حدما انہدام اور گرنے کے معنی میں حروب حای جیمی کے ساتھ جنگ کے معنی میں آتا ہے جنگیں اور حروب بھاگنا حرب یعنی وہ باگ گیا حب اس نے محبت کی من احب حسین حب محبت کی حب ہوا کا چلنا کتنا معنی میں فرق ہوتا ہے نکح اس نے نکاح کیا یہ نکح کہے کہے گا تو اس کا مطلب یعنی اس خاتون کو اس مرد کی نکاح میں دیا یعنی دونوں میاں بی بی ہو گئے اگر نکح کہا تو اس نے اس کے موں کی یعنی بو سنگی اسی لئے کہتے ہیں خصوصاً جن کے نزدیک مخارج ادا کرنا ضروری ہے یعنی عربی تلفز یہ صحیح ادا ہونا چاہیے جیسے انکحتو وزوجتو میں تو یہاں پر اس حا کا تلفز کرنا ضروری ہے تاکہ یہ نہیں کہے کہ میں انکحتو شادی کے بدلے میں میں نے بوس ہوں گی میں نے بوس ہوں گی اس طریقے سے نہ ہو حمیدہ حمیدہ یحمدو یعنی اس طریقے سے قرآن کریم میں آیا حمیدہ حمد اسی معدہ سے حمیدہ یحمدو تعریف کی ستائش کی اگر اسی کو حمیدہ حمیدہ یحمدو یعنی کس کے معنی میں ہے حلاق ہوا خوشک ہوا کم ہوا کتنا معنی میں فرق آتا ہے حامد تعریف کرنے والا حامد بنجر زمین تحلیل اس میں گل گیا مل گیا حل ہو گیا تحلیل لا الہ اللہ کے معنی میں آتا ہے دیکھیں حامد تعریف حامد بنجر زمین اور تحلیل حل کرنا تحلیل لا الہ اللہ یعنی اس نے حل تحلیل لا الہ اللہ پڑا اب اس کے بعد حرف آئین ہے حرف آئین وہ بھی اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے حرف ہا کو ادا کیا تھا اسی جگہ سے حرف آئین بھی ادا ہوگا اح 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 جہاں سے حرف ہا کو ادا کیا تھا اسی جگہ سے لگائیں گے لیکن تھوڑا سا کھینج کے کشش کے ساتھ ادا کریں گے ان عمت علیہم حرف آئین آئین کی آواز حلق کی دیواروں سے کھچتی ہوئی نرمی اور ارتیاج کے ساتھ نکلتی ہے حرف آئین اردو میں علیف حمزہ کی طرح یعنی آ آئین ہوتا آلمین ہوتا آلمین کوئی نہیں کہتا ہے لیکن عربی میں حمزہ اور آئین کے تلفظ میں فرق ہے حمزہ کو آسانی سے ادا کیا جائے تھا مثلا آلمین مثلا امرا مگر آئین کو آئین کی آواز میں ایک خاص قسم کا کھینچاؤ اور ارتیاج پائے جاتا ہے اور تھر تھرہہٹ ہے آلمین آلمین وائبریشن پائے جاتی ہے مگر حرف حا میں یہ ارتیاج اور تھر تھرہہٹ نہیں پائے جاتی ہے مثلا اب آئین کو اگر حرف حا کو حرف عائین کو حا کے طرح یہاں لکھنے میں چاب میں غلطی ہو گئی ہے حرف عائین کو یعنی حمزہ کی طرح پڑھا جائے تو کتنا معنی میں تبدیل لیا جاتی ہے عجل بچڑا عجل یہ حروف کی مشک ہے پرائٹس ہے یعنی ہم کس طرح طرح سے اگر عجل پڑھیں گے تو معنی وہ بعد میں آئے گا لیکن اب یہاں عجل مشک کے لئے یہ آپ پڑھیں عجل 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 یعنی حمزہ آ گیا اگر کہیں عجل اس وقت صحیح ہوگا عظین 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 پارا پارا کرنا بانٹنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا عمیق غلط ہے بلکہ کیا پڑھنا ہے عمیق گہرا اور نعبد ہم عبادت کرتے ہیں نعبد نہیں نعبد نعبد نستعین 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 غلط نستعین نعبد ہم نعبد ہم عبادت کرتے ہیں نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں عقد گنڈو میں یا گرا یا گانٹ یعنی سہر جادو کے لئے جو کام کہہ جاتا ہے اس لئے عقد وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَد عُقَد کہنا غلط ہے کسی جگہ خلق کے دیواروں سے ہوا کو وہاں پہ زور سے لگائیں گے ادا کریں گے اور اس کو یاد کرنے کے لئے ایک نکتہ یاد رکھیں گے ایک دو مرتبہ کسی صحیح ادا کرنے والے کی آواز کو غور سے سنیں گے پھر جب سننے کے بعد غور سے سننے کے بعد خود بھی ادا کریں گے اور اپنی آواز کو بھی ریکارڈ کر کے بار بار ایک دو مرتبہ سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ آئی میرا حرف آئین صحیح ہے یا نہیں ہے پیچھے لگنے سے یہ دس بارہ حرف ہمارے ٹھیک ہوں گے اور زندگی بار کے لئے ہمارے تلاوت ٹھیک ہو جائے گی انعمت انعمت عالمین عالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ خدا یا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس عبادت کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے کہ اس دن کے لئے زخیرہ قرار دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد